یہ جنگ جیت کے نہتھے جائیں گے پہلے جیتی بہت ہتھیاروں سے ہے باجہ والیا رکھنا ہاتھ سر پہ ہیں اکیلے اور سامنا سرکاروں سے ہے باجہ والیا رکھنا ہاتھ سر پہ ہے اکیلے اور سامنا سرکاروں سے ہے ڈلی بارڈر پر چل رہے کسان آن دولن کے قارن پورے دیش کی درزیں اس بار ریپبلک ٹیپ پریڈ پر لگی ہوئی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کسانوں کی پوری تیاری ڈلی میں ٹریکٹر پریڈ کرنے کی کیا ہے اور ایک ایسی بریکنگ نیوز جو آئی تو کسان نداؤں کی اور سے ہے لیکن جسے سن کر ڈلی کی کیندر سرکار نے بہت پڑی رہت کی سانس دک اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو دو مہینے تک ڈلی کے بارڈرز پر بیٹھنے کے بعد ڈلی کے اندر یہ کسان جتھوں کا پہلا قدم ہوگا اور اسی بات کو لے کر کسان پورے جوش میں ہیں جہاں سرکار نے اس بار کرونا کے قارن ریپبلک ٹیپ پریڈ میں کیبل پچیس ہزار لوگوں کو ہی آنے کی انمتی دی ہے وہاں کسان سنگٹھونا کا ماننا ہے کہ ان کی کسان پریڈ میں پچیس ہزار تو کیبل ٹریکٹر ٹرولی اور آنے گاڑیاں ہی ہو جائیں گی پنجاب کے گاؤں اور شہروں سے سپیشل بھرتی کی ہوئے وولینٹیرز بھی ہوں گے جنہیں اتیجت ہوئے بغیر اور شانتی پوروق اس پریڈ کو سمپن کرنے کی ٹریننگ اور ذمہ داری تھی گئی ہے کسان ٹریکٹر پریڈ کا ایک خاص آکرشن رہے گا مہیلہ شکتی اور اس آندولن میں مہیلہ کسانوں کا یوگدان پوری دنیا کو دکھانا اس لیے چونکیے گا بلکل نہیں جب آپ بڑی سنکھیاں میں ٹریکٹر چلاتی لڑکیوں اور مہیلاؤں کو اس پریڈ میں دیکھیں پولیس کے ساتھ دو دو ہاتھ ہونے کی آشنکہ کو بھی کسانوں نے پوری طرح نظر انداز نہیں کیا ہے اسی کارڈ کچھ ٹریکٹر وشیش روپ سے تیار کیے گئے ہیں جو بیریکیٹس، ٹیئر گیس، پولیس کی لاتھیاں اتیادی سے نبٹنے کے لیے پوری طرح سکشم ہوں گے کیونکہ ماحول دیش کے گنطنطر دیوست کا ہوگا اس لیے کسان اپنے ٹریکٹر پر میوزک سسٹمز اور سپیکرز بھی لے کر چلیں گے یعنی میرا رنگدے پسندتی چولا جیسے دیش بھکتی کے گانے آپ کو وہاں سننے کو ملیں گے اور ویڈیو کے انت میں وہ بریکنگ نیوز جو آئی تو کسان نتاؤں کی اور سے ہے لیکن جسے سن کر سرکار نے بہت بڑی راہت کی سانس لی ہے سنیوکت کسان مورچہ نے بہت میچوریٹی کا پریچے دیتے ہوئے اور کئی لوگوں کے مند میں اٹھتی ہوئی شنکاؤں کو سماپت کرنے کے لیے یہ بلکل سپشٹ کر دیا ہے کہ وہ اپنی کسان ٹریکٹر پریڈ کیول دلی کی آؤٹر رنگ روڈ پر ہی کریں گے اور دلی کے کسی اور علاقے میں جانے کی بلکل کوشش نہیں کریں گے راجپت پر ہونے والی پریڈ ریپبلک ڈیپ پریڈ کو خراب کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسی لیے ایک اور بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ وہ اپنی ٹریکٹر پریڈ ریپبلک ڈیپ پریڈ کے ختم ہونے کے بعد ہی شروع کریں گے تاکہ کسی کو بھی یہ غلط فہمی نہ رہے کہ کسان کسی بھی طرح کی شرارت کے ارادے سے یا رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے دلی میں آئے ہیں اور اس ٹریکٹر پریڈ کو ختم کرنے کے بعد وہ واپس دلی بارڈرز پر اپنے ٹھکانوں پر واپس چلے جائیں گے جو پچھلے دو مہینوں سے کسانوں کے گھر بن چکے ہیں موسیقی